موسیقی 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 پاکستان سے 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 پ 5,000 years old that was the center of Buddhist civilization and you see the ruins of that civilization even now. ڈیو بھی بتایا کہ ہم لوگوں کیا بہت پرانی جو ہے یعنی ہندوزم وہ نے کہا کہ جی وہ تو مطلب بنا ہی یہاں سے یا اس کی اس کا سٹارٹ ہی جو ہے وہ پاکستان سے ہوا پانچ ہزار سال پہلے کی بھی وہ باتیں کر رہے تھے اور مجھے حیرت ہے کہ مطلب اتنا زیادہ مطلب کیسے پھینک لیتے ہیں ہمارے منسٹرز یا ہمارے پولیٹیشنز یہ آرٹ میں نے کسی اور کنٹری میں نہیں دیکھا لیکن خیر یہ بتانا بھول گئے جلانی صاحب کہ ہمارے ہاں جو ہے بودیزم کے جو سٹیچوز نکلتے ہیں ان کو ہم اگر گلتی سامنے کئی سے مل جائے تو ہم انہیں توڑ دیتے ہیں ہم انہیں باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پر کہ ہم ان سٹیچوز کو توڑ رہے ہیں ہندو ریلیجن کی ہم اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اکثر ہی ان کے مندر توڑ دیتے ہیں اور اکثر ہی جلا دیتے ہیں اور جو ہندو کمیونٹی کا ہار ہم نے یہاں پہ کر کے رکھا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کرسٹینز کا بھی ہم نے برا حال کا رکھا ہے ابھی زیادہ دن نہیں گزرے میرے خیال ہے جلانی صاحب کو بادام کھانے چاہیے بہت بھولنے لگیں ورنہ ان کو یقینا یاد ہوتا کہ کچھ دن پہلے ہی پنجاب کے علاقے میں جس طرح سے چرچ جلائے گئے تھے اور وہاں پہ موجود کرسٹینز کو مارا پیٹا گیا تھا تو اس کے بعد وہ بڑے دھڑلے سے بیٹھ کر اور نیو یورک میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جی بالکل پاکستان کا وزٹ کیجئے اور ہم تو بڑے ہی عظیم لوگ ہیں اور مطلب ہم دیکھ کر لوگ الٹے پاؤں بھاگ جاتے ہیں لیکن خیر جلانی صاحب کی مجبوری ہے ظاہر ہے کہ وہ فورن منسٹر ہیں ہمارے اور ان کو یہی باتیں کرنی تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو یہی ڈکٹیشن دے کے بھیجا گیا تھا یہی ڈکٹیشن دے کر ان کو فورن منسٹر بنائے گیا ہے اب یہ اور بات ہے کہ سوشل میڈیا کی اتنی پاور ہے کہ آپ لوگوں کو سچائی کا پتہ ہے اور میرا خیال ہے کہ سب لوگ بعد میں اپنے اپنے گھر جا کر جو لوگ ان کا انٹرویو لے رہے تھے اور جو لوگ دیکھ رہے تھے جو لوگ بنا رہے تھے وہ یقین ان اپنے اپنے گھر جا کر ہسے ہوں گے کہ یار کیا لمبی لمبی پھینک رہتے ہیں لیکن خیر ہم بڑھتے ہیں آگے اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ایک کلاس چل رہا ہے ایک جھگڑا چل رہا ہے کینیڈا اور اس کے ساتھ ساتھ جی بھارت کے بیچ میں وہ کچھ اور مزید سیریس ہو گیا ہے اور اس کی ریگن یہ ہے کہ اب بھارت نے بقاعدہ طور پر جو ویز آفیس ہے وہ بند کر دیا ہے کینیڈا میں یعنی کہ کینیڈین جو ہیں چاہے وہ بھارت سے تعلق رکھتے ہوں یا شاید صرف کینیڈین سٹیزن جو ہے وہ اب ویزا پلائے نہیں کر پائیں گے کینیڈا سے بھارت کا اس لیے کے فیلال کے لیے انہوں نے آفیس جو ہے وہ بند کر دیا ہے یہ دیکھیں دونوں کتنے ناراض لگ رہے ہیں مودی جی بڑا غصہ آیا ہے آج کل تو جی آپ کینیڈا میں جو آفیس ہے یا جو کہنا چاہیے جو ویز آفیس ہے کینیڈا میں بھارت کا وہ فیلال کے ل ویزا نہیں دیا جارہا ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اب ایک بار پھر جو ہے ایک اور آدمی جو کہ جسے بتایا جاتا ہے کہ اس کا نام سکھ سکدند سکدند ایسے ہی ہے سکدل سوری سکدل سکدل سنگ سکدل سنگ جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ گولیاں مار کے علاق کیا گیا ہے اور یہ اس کی پچھر بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ جی یہ 2017 میں کینیڈا گیا تھا اور ویسے تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ فیک ڈاکیومنٹس پہ کینیڈا پہنچا تھا لیکن بارال یہ بھی جو ہے وہ وہی خالستان مومنٹ کا آدمی تھا خالستان مومنٹ جو چل رہی ہے زیادہ تر کینیڈا سے ہی چل رہی ہے ایڈونڈو کہ کینیڈا میں ایسا کیا ہے کہ یہ اس قسم کی مومنٹس وہی سے چل رہی ہیں چاہے وہ بلوچستان کی ہو چاہے وہ کہہ لیجئے کہ خالستان کی ہو اس قسم کے ایکٹیوست جو ہیں زیادہ تر کین آدمی کو وہاں پہ موجود کسی نے فائر فائرنگ کر کے اس کو مار دیا ہے اس کو تقریباً پندرہ گولیاں لگی ہیں بارال یہ بھی عجیب بات ہے کہ کینیڈا میں اس طرح سے اسلحہ جو ہے وہ لوگوں کے پاس ہے اور وہ آدمی ابھی تک بارال پکڑا نہیں گیا ہے مگر یہ ضرور ہے کہ یقیناً اب جو کینیڈین پرائیم منسٹر ہیں ان کے اور زیادہ ٹینشن بڑھ چکی ہوگی کہ ان چیزوں کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے کس طریقے سے مینج کیا جائے مگر ہم بات ایک دفع پ پھر ایک بار پھر ہم چلیں گے پاکستان کی طرف اور پاکستان کے جو پرائیم منسٹر ہے انوال کاکڑ صاحب جیاں کاکڑ صاحب جو ہیں وہ اس وقت موجود ہے امریکہ میں اور یقیناً یونیٹی ڈیشن جنرل اسیبلی کا اجلاس میں اور کئی لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں جن میں کہ ان کی میٹنگ بل گیٹس سے بھی ہوئی ہے جیاں وہی بل گیٹس وہ جو ویڈو شنڈو بناتے ہیں لیکن نام ان کا گیٹ انوال کاکڑ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا شاید کہ کبھی وہ پرائیم منسٹر بن جائیں گے چاہے کرٹکر ہی صحیح اس کے بعد وہ امریکہ اس طرح سے جائیں گے اور تمام بڑی بڑی جو پرسنالٹیز ہیں ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوگی اور ہلو لیکن یہ ہلو سرم یہاں تک ہی نہیں تھا یہ ہلو انہوں نے کیا ہے آئی ایم ایف کی چیئرمن کو بھی اور وہ بھی کیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ تو ملا ہی رہتے ہیں ان کا بازو بھی پکڑ لیا دیکھ لیتا ہے جی تو یہ دین وارولہ کاکڑ صاحب جو کہ ملے اور ہاتھ ملایا انہوں نے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ وہ بازو بھی پکڑا ہوتا تو لوگ بہت پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے پاکستانی اتنے تیز ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کچھ آجائے اور پاکستانی اس کو آسانی سے جانے دیں ایسا تو ہوئی نہیں سکتا تو جی خوب شور مچائے گیا اور خوب مزاگ بنایا گیا کہ آخر آت کو پکڑ رکھا ہے لیکن بارہ یہ بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جو یعنی کہ چیئرمن ملی ہیں آئیم ایف کی انہوں نے کہا ہے نوارو اللہ کاکر صاحب سے کہ جو امیر لوگ ہیں ان کے اوپر ٹیکس بڑھایا جائے اور ہم یہ غریبوں کے لیے نہیں کرے لیکن سیاد کاکر صاحب کو یہی سنائی دیا ہوگا کہ غریبوں میں ٹیکس بڑھایا جائے امیروں کو بلکل کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب تک وہ واپس آئیں گے جب تک ہو سکتا ہے فیول پرائس مزید بڑھ گئی ہو بجلی الیکٹریسٹی کے بل مزید بڑھ گئے ہو لیکن اس سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے کیونکہ ہمارا عام آدمی جو ہے وہ بچارہ صرف پسنے کے لیے اور صرف بھگتنے کے لیے ہی جو ہے بنائے لیکن اس کے اوپر بھی نہ تو کسی کو اثر ہو رہا ہے اور نہ ہی کوئی خاص کوئی پرواہ کر رہا ہے مگر ہم یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ پری دشان ہے پاکستان میں اور ان کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ ان جب چیزوں کا آخر حل ہوگا تو کیا حل ہوگا لیکن ہم آگے بڑھتے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ صبح ہی صبح ہی صبح وہ لندن روان ہو گئی اور عجیب قسم کی نیوز ہمارا میڈیا دیتا ہے کہ جی مریم نواز صبح ہی صبح لندن کے لیے روان ہو گئی تو میں یہ بتاتی چلوں کہ پاکستان میں ہر فلائٹ جو ہے انٹرنیشنل فلائٹ وہ نارملی صبح ہی صبح چلتی ہے صبح صبح کے چار بجے صبح کے تین بجے صبح کے پانچ بجے تو اس لیے اگر مریم نواز بھی صبح صبح گئی ہیں تو میرا خیال اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے مگر یہ ضرور ہے کہ شہباز شریف آئے ہیں واپس اور شہباز شریف نے آ کر میسج دیا ہے مریم نواز کو کہ ان کے فادر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی سپیشل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے آنے کی بھی کیونکہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی جلدی واپس آئیں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مریم نواز کو کس ل بلائے ہے اور کیا بات کرنے کے لیے بلائے ہے یقیناً یہ چیز ایمپورٹنٹ ہوگی اور اسی وجہ سے مریم نواز کو فوری طور پر جو ہے وہ جانا پڑ گیا ہے لندن اور وہ ماں جا کر اپنے فادر سے بات کریں گی اور پتہ کرنے کی کوشش کریں گی کہ آخر کیا کہنا چاہتے ہیں جی اور یہ جہاز جلا رہا تھا کوئی پاکستان نہیں اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہماریاں ابھی احسن نہیں ہے ہماریاں کوئی کام ہی نہیں ہو رہے ہماریاں بھی اس طرح کے بہت کام کیے جا رہے ہیں اور یقیناً اس کے اوپر بھی جو ہے لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور اس نیوز کو بھی پوزیٹیولی لینا چاہیے ورنہ ہماریاں تو بس یہی کہتے رہتے ہیں پاکستان ادھر سے بھیک مانگ رہے پاکستان ادھر سے بھیک مانگ رہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں چل رہا مگر یہ ضرور ہے کہ پی آئی اے کی حالت کافی خراب ہے اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ پی آئی اے کو پرائیوٹائز کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ جلد ہی پی آئی اے کو پرائیوٹائز کر دیا جائے کیونکہ گورنمنٹ سے چلایا نہیں جا رہا اور گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پی آئی اے کے جو امپلائیز ہیں ان کو پچھلے کچھ منز سے جو ہے سیلویز بھی نہیں ملی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ کافی زیادہ ایراب کے جو پرنس ہیں یعنی کہ محمد بن سلمان ایک طرف تو خیر ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اگر ایران نے جو ہے وہ نیوکلئر ایسٹس بنانے کی کوشش کی یا اگر ایران نے نیوکلئر بام بنایا تو پھر جو یعنی نیوکلئر ہتھیار جو ہے اگر ایران نے بنائے تو پھر سعودی عرب بھی جو ہے اس طرف کو جائے گا اور سعودی عرب بھی جو ہے وہ نیوکلئر ایسٹس جو ہیں وہ اپنے طور پر بنانے کی کوشش کرے گا اپنے کنٹری کے لیے وہ بھی لیں گے یہ کہنا ہے جی محمد بن سلمان کا ظاہر ہے جی پیسہ ہی پیسہ ہے اب سب ادھر ادھر پیسہ خرش کر کر کے تھگ گئے ہوں گے تو آپ سوچ رہوں گے نیوکلئر ایسٹس بنا لیتے ہیں خیر ہمیں کون سا کچھ لڈو مل گئے جو سعودی عرب کو یا ایران کو مل جائیں گے لیکن بہرحال یہ ایک ہتیار کی دوڑ ہے جس میں کہ سب ہی دوڑ رہے ہیں تو چلو ہم بھی دوڑ رہے ہیں اور وہ بھی دوڑ رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے ہوتا رہتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ساتھ ساتھ سعودی عرب کی جو پرنس ہے یعنی محمد بن سلمان نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی سعودی عرب اور جو ہے اسرائیل وہ نزدیک آ رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ بہت جل جو ہے وہ جاری تینشل جو اسرائیل کے ساتھ ہیں وہ ختم ہوگی اور مزید اسرائیل کے ساتھ کام کرنے کا اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا یا اسرائیل کا ساتھ دینے کا جو ہے اعلان کیا ہے یا ساتھ دینے کا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا ارادہ ہے سعودی عرب کا بالکل دی اگر سعودی عرب اسرائیل کے نزدیک ہوگا اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا تو ایسی صورت میں پاکستان کیا کرے گا ایسی صورت میں بھارت کے مسلمان کیا کریں گے جو کہ وہی زبان زیادہ تر بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی زرائل تو ہمارا دشمن ہے یہودی ہمارا دشمن ہے یہودی سازش کر رہا ہے لیکن وہ یہودی جو ہے وہ اپنے کام سے کام رکھے اور اپنی کنٹری کو ترقی دے رہا ہے اور ان کی کنٹری میں جس طرح سے پروگرس ہو رہی ہے کتنی چھوٹی سی کنٹری کہیں سے کہیں پہنچی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ہے ترہ ترہ ہی باتیں کی جاتی ہوئے سے لوگ یہ بھی جاقیناً جانتے ہوں گے اور جو نہیں جانتے ہیں ان کو جان لینا چاہیے کہ بہت سی ایسی میڈیسنز اور بہت سی ایسی چیزیں جو پاکستان کے گھر گھر میں استعمال ہو رہی ہیں وہ سب اسرائیل نے بنائی ہے یا وہ سب یہودیوں کی ہی ایجاد ہے اس لیے کہ ہم نے تو ابھی تک کچھ ایجاد کیا نہیں سوائے پھونکوں کے جی ہاں وہ جو ہم پڑھ پڑھ کے پھونکتے نا جی ہاں وہ ہو گئے ہم نے ایجاد کی ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم نے کچھ ایجاد نہیں کیا اور یہ میں نہیں کری یہ حسن نصار صاحب نے بھی کہا ہے اگر کوئی میرے پیچھے پڑھنے سے پہلے جا کے حسن نصار صاحب کو سن لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے لیکن بارال سعودی عرب کا یہ کہنا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے ٹرمز کو بہتر کریں گے اسرائیل کو وہ سکتا ہے وہ تسلیم بھی کر لیں تو ایسی صورت میں پاکستان کو کیا کرنا ہوگا یقین ان پاکستان وہی کرے گا جو اسرائیل کرے گا کیونکہ ہم ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ کاپی کرتے آئے ہیں ظاہر ہے کہ اس کی کس کی بولے تو سعودی عرب کی اور سعودی عرب جب ہمیں کوئی آرڈر کر دیتا ہے تو اس آرڈر کو نہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں موسیقی 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 جی یہ تھی جی راہل گانڈی اور راہل گانڈی زند آباد کے نعرے لگائے جا رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے راہل گانڈی جو ہے وہ ایک کہنا چاہیے کہ ٹرولی بیگ جو تھا اس کو اپنے سر پر اٹھائے وے دکھائی دیئے اور وہ پکچر بھی کافی سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہے پوچھنے والے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ راہل گاندی کو کوئی یہ بھی بتا دے کہ اس ٹرولی بیگ میں بھی لگے ہوئے ہیں بولے تو پائیے لگے ہوئے ہیں اور اس کو نیچے رکھ کر چلا کے جائے جاتا ہے یہ شاید چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہوگا لیکن پتا نہیں راہل گاندی کو یہ اچانک کلی بننے کا کیا سوجی تھی یہ ہمیں نہیں معلوم اور یہ نیوز اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا اور مجھے گائیڈ کیے گا کہ آخر یہ چل کیا رہا تھا کہ راہل گاندی اچانک سے کیا ہو گیا کہاں جا کے وہ ریٹ کا لڑکے وہ بچن صاحب کی اگھو بھی جی نا کلی میں اللہ رکھا جی جی مجھے لگتے ہیں وہ وہ سر پہ ٹرولی بیگ رکھ کے چل رہے تھے اور اسی سے یہ پتا لگ رہا تھا کہ شاید اپنی اصلی لائف میں یا اپنی ریل لائف میں شاید راہل گاندی نے کبھی اپنا ٹرولی بیگ بھی نہیں چلایا ہے ان کا سمان یقیناً کوئی نہ کوئی ان کے جو امپلائز ہوتے ہوں گے یا ان کے گھر میں جو ہلپر ہوتے ہوں گے یقیناً وہی گاڑی میں رکھ دیتے ہوں گے پھر وہی اٹھا کر ائرپورٹ پہنچا دیتے ہوں گے اور ائرپورٹ پہ بھی آپ کو معلوم ہیں کہ ہلپرز ہوتے ہیں تو وہ شاید ایسا کر دیتے ہوں گے تو اس لیے راہل گاندی صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس میں بھی لگے میں اور اس کو سر پہ اٹھا کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیا کریں بھائی اس قسم کے لوگ آپ کیا بھی موجود ہیں اور اس قسم کے پولیٹیشنز ہماری بھی بہت ہیں اور ان کو ہونا بھی چاہیے اس لیے مطلب ایک طرف مطلب موڈی جی سوچ رہے ہوں گے کہ ایک طرف وہ کشمیر کا ایشو ہو گیا انتناک کا اس کے اوپر دیکھیں کہ کیا ہوا ہے کس نے کیا ہے کیوں کیا ہے کس کو پکڑیں کس کو بلیم کریں کیسے صحیح کریں کیسے ان چیزوں کو روکیں دوسری طرف اچانک سے وہ کینیڈین پرائی منسٹر اڑ گئے انہوں نے کہا کہ جی آپ کیاں سے تو ہماری بڑی دائشت گردی ہو رہی ہے آپ کیاں سے تو ہماری لوگوں کو مارا جا رہا ہے اب جو سر کے اوپر ٹرولی بیگ لے کے چلتے ہوئے دکھائی دیا تو موڈی جی بھی سوچ رہوں گے کہ یار یہ مطلب یہ ٹرولی بیگ سر پر رکھے کیوں جا رہا ہے یہ اسے لگے ہوئے تو پھر اس ویل کو پیدا کیوں نہیں استعمال کر رہے اب یہ سو سوچ کے میرا خیال ہے موڈی جی بہت ٹنشن میں ہوں گے اور ایسی صورت میں جو ہے مجھے بھی ویڈیو ختم کر دینی چاہیے ورنہ موڈی جی اور پریشان ہو جائیں گے ایک طرف میرے پاس اوپر پہلے ہی تنی پروبلم دے اوپر سے بھولتی جاری ہے بھولتی جاری ہے بھولتی جاری ہے تو اس لیے میں چلتی ہوں اور آہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں آہ نیوز کا انتظار ہے جیسے جیسے نیوز آئیں گی ویسے ویسے آپ کو بھیج آف رائے مل جائے کرے گا کبھی ایک کبھی دو کبھی تین اس لیے بلکل ٹنشن مت لیجئے بیج آف رائے اتنے ہی آئیں گے جتنی کہ نیوز ہمیں آتی چلی جائیں گے اور ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے یہاں سے ہم چلتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور ٹنشن مت لیجئے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بلکل بھروسہ رکھئے خود کے اوپر بھی اور اوپر والے پہ بھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور یہ ٹنشن بھی لائف سے ایسے ہی چلی جائیں گی جیسے پچھلی ٹنشن سے لی گئی مگر ہاں نئی بھی آ جاتی ہیں یہ اور بات ہے پارال یہاں سے ہم چلتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کہہ کہہ کہ میرا تو گلہ بیڑھا گیا ہے سوک گیا ہے لیکن آپ لوگوں نے بس قسم کھائی بھی ہے کہ نا ایک کلک دور صرف جو سبسکرپشن ہے وہ نہیں کرنی پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنے باقی تو آپ جا کے پتہ نہیں کہاں لوگوں کو آپ کے لوگوں کی چینل کو آپ لوگوں نے پہنچا دیا ہے ملین بلین ٹریلین پہ پہنچ گئے اور میرا ہے کہ بس ایسے چوٹی کی رفتار سے چل رہا ہے کہ میں چلتی ہوں پھر بھی آپ کا شکریہ پھر بھی لوگ لیں Thank you